بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مزے دار سا ریسٹرن سٹائل کا لے چکن لے کر آئی ہوں لیکن اس کے اندر زنہ تو آپ کو دیر لگانی پڑی کیونکہ اتنی گرمی میں کھڑے ہونا کچھن میں نا ممکن ہے تو آپ جھٹ پر سے کچھ ایسا بنائیں کہ آپ لنچ ہو چاہے ڈینر ہو اور اس میں بنانا چاہ رہے ہیں اور داد بھی محسوس لگنا چاہ رہے ہیں کھلوانوں سے تو آپ نے اس سب سے پہلے کیا کہنا ہے آپ نے لے لینا ہے چکن چکن کو اچھ سے واش کر کے ایک طرف رکھیں گے اس کے مسائل کے لیے آپ کو چاہیے چار سے پانچ آپ نے یہ گول والی میچے لینے کشمیری میچے لینے 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 لیں سکتے ہیں دو داچینی کی سٹکس لیں گے اس کے ساتھ دو تیز پتہ لیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے کسوری میتھی ایک ٹی سپون کے قریب پھر آپ نے اس کے اندر جائفر اور جو ہے ہاف اف ٹی سپون یعنی اگر آپ پسہ ہو میں آپ کو بتاؤں تو ہاف اف ٹی سپون نہیں تو اس طرح سے ایک ایک چھوڑے ٹکرہ ایٹ جائے گا اور سفید والا اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون سے بھی کم جانی ہے وان ٹی سپون ٹو ٹی سپون آپ نے جب کو ٹی وی لال میچ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے اچھا جی یہ مسائلہ گرینڈ کر لیا ہے چکن جو تھا وہ میں نے تقریباً لیا ہے تھا ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ تھا اس کے ساتھ یہ دہیں لینے آپ نے ادھا کپ اس کے اندر آپ نے اس ساتھ مسائلہ ایڈ کرنا ہے ادھا ٹی سپون کشمیری لال میچ وان ٹی سپون کی نمک وان ٹی سپون آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ میں اپنے ہلتیat کھرنی ہے ہاف تی سپون اس کے ساتھ اس کے اندر چھاڑ بنا سکتے ہیں پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اچھے سے مکس کر کے اس کو مرینیٹ کر کے آپ رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر مسالہ بچلا جائے اور اچھا سا آپ کا چکن ریڈی ہو چلیں کیونکہ ریسٹرن سٹائل میں بنانے لگیں کوئی اتنی ہے آپ نے ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ آپ نے چیزیں ڈال کر اس کے بعد گھنٹوں کھڑے نہیں رہنا مسالے نہیں بنانے پیاز نہیں ڈالنا ہے تماتر نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے ایک پین لیا اس کے اندر آئل ڈالا دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون آئل ڈالا اور اس کے اندر یہ سارا چکن شفٹ کر دیا چکن کو اس انسٹنٹ آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہل پانی میں ہی یہ اچھے سے گل جائے گا اس کو دی سکیں یہ میں نے کور کر رکھا تھا اور آپ دے سکتے ہیں یہ دہی کے پانی میں اچھے سے گل رہا ہے تو یہ جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اب آپ دے سکتے ہیں اس کو میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے تھے کک کرتے ہوئے اب آپ اس کو دے سکیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور اچھا خوبصورت سے لگ رہا ہے اس کو مزید کک کریں کیونکہ ابھی گوشت جو ہے وہ کچھا ہے ٹھیک ہے اس کو مزید آپ نے کک کرنا ہے اور پانی ابھی بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر تو آپ گریوی جو ہے وہ اس کے اندر اگر آپ کو لگے کم ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی جو ہے وہ بہت کم ہے اور کچھگن گلہ نہیں ہے تو اب اس کے اندر آدھا کپ پانی صرف زیادہ زیادہ نہیں صرف آدھا کپ پانی اس کے اندر شامل گر دیجئے گا پھر اس کو آپ نے اچھے سے کک کرنے کے لئے چھوڑ دینا لو ٹو میڈیم رکھے گا فلیم ہائی مت رکھی گا اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر اس کو میں جتنا کہتی ہوں کہ آپ دم دے کر پکائیں گے اتنا اچھا خوبصورت بھی بنے گا اور اچھا ریسٹران سٹائل جیسے آئے گا تو آپ نے جس ڈیسٹ آنے والا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تو پھر ڈکرن اٹھاک آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو مزید میں نے کوک کیا دو سے تین منٹ کوک کیا ہے اس طرح سے اور اس کو جی کوک کرنے کے بعد اب آپ دے سکتے ہیں یہ اچھے سے ڈن ہو چکا تھا ٹھیک ہے اچھا ابھی اس میں تھوڑا سمیجھ اسے تھوڑی سو چک کے دیکھا اس میں تھوڑی سی کسر رہتی ہے سو مزید اس کو میں نے پکایا دو سے تین منٹ اور اچھے سے میرا جب کی چکن گل گیا اچھے سے تو میں نے اس کو پلائٹر میں شیفٹ کیا تقریبا میں جیسے کوکنگ ٹائم اس کو لگا تھا دس سے پندرہ منٹ ٹھیک ہے اور یہ دس سے پندرہ منٹ میں بلکل اچھے سے دن ہو گیا تھا کور کر کے پکایا تھا لو ٹو میٹیم فلیم رکھ کے ہو گیا تھا اور اسی پانی میں پکایا تھا کم لگے میں نے آپ کو پتایا تھا پانی اٹھ کلیجیگا پلائٹر میں شیفٹ کیجیگا شیفٹ کرنے بعد اس کو ہری میٹ چوکا آپ تڑکا دیجیگا تو مزید آئیے چکن ریڈی ہے ایسے پسند آئیے تو ریسپکٹ چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار کیا لینے کے بان